جی آدھا ہماری پاتچیت کا موضوع جس چینل پر آپ سن سکیں گے اس کا نام رکھا ہے ہم نے فلموں کی جادوی دنیا ایک عجب سی بات ہے کہ ہم کبھی کبھی فلموں میں اپنے ہی آس پاس کی کہانی اپنے ہی آس پاس کے منظر اور اپنی ہی دنیا کی باتیں ہم تصویروں کے شکل میں دیکھتے ہیں فلموں میں اداکاری بھی ہوتی ہے فلموں میں کہانی بھی ہوتی ہے اور فلموں میں زبان بھی ہوتی ہے یعنی جو کردار آپ سے بات کریں گے یا کہانی کو پیش کریں گے ان کو ایک اسکرپٹ دی جاتی ہے اور جس میں ظاہر ہے زبان کا استعمال ہوتا ہے ہم اپنے چینل پر عام طور سے اردو زبان کی بات کریں گے حالانکہ اس میں ہندی بھی شامل ہوتی ہے اور اردو میں لکھی گئی اسکرپٹ کو یا اردو میں تیار کی گئی فلموں کو بھی ہندی کا سٹرٹیفکٹ دیا جاتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں اور ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ ہندی استعمال کرتے ہیں تو پھر ہماری بھاشا عام زبان نہیں بنتی ہے عام زبان نہیں رہتی ہے اس لیے ہم بہت کم ہندی لفظوں پر استعمال کرتے ہیں اور عام طور سے ہم اردو زبان پر استعمال کرتے ہیں وہ بات الگ ہے کہ کچھ فلمیں ہندی کے موضوع پر ہی بنائی گئیں اور وہ اس میں ہندی بھاشا کا استعمال ہوا اور ردیب کمار کی فلم آپ کو یاد ہوگی وہ ہندی میں بنی تھی اور اس کی بھاشا ہندی رہی تھی لیکن آئیے ہم اردو بھاشا کے اوپر بات کریں کہ کس طریقہ سے فلموں کی سکرٹ لکھی جاتی ہے اور فلم میں تیار ہوتی ہیں لیکن جب ہم فلم کی بات کرنے جا رہے ہیں تو فلم کا ایک پہلو ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ یعنی منورنجن یہ منورنجن کہانی میں تو ہوتا ہی ہے کہانی میں جو کردار ہوتے ہیں وہ کمیڈی کے طور پر رکھے جاتے ہیں اور وہ کمیڈی ہم کو دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارا منورنجن کرتے ہیں لیکن فلمی گیت جو ہیں وہ بھی فلم کو آگے بڑھاتے ہیں اور فلموں میں نئی ہم کو اُرزہ دیتے ہیں منورنجن کے ذریعے ایسے بے شمار گیت ہیں اور یہاں تک کہ ایک ایسا میڈیم رہا ہے جسے ہم ریڈیو کے نام سے جانتے ہیں وہ تو فلمی گیتوں کے بل پر ہی پاپلر ہوا ہے ایک زمانے میں آکاشوانی فلمی گیتوں پر پروگرام دیتا تھا اور وہ گیت وہ فلموں کے گیت لوگ بہت چاہو سے سنتے تھے اس خاکسار کو بھی ریڈیو میں کام کرنے کا موقع ملا آکاشوانی میں اور ہم نے بھی لوگوں کو گیت سے منورنجن دیا ان گیتوں کو تیار کرنے کے لئے بھی بڑی محنت ہوتی ہے اور بڑی محنت سے یہ گیت تیار کر آتے ہیں آپ ہم جانتے ہیں کہ جب فلم کا کوئی گیت تیار ہوتا ہے تو نہ صرف اس گیت کا فلم کی کہانی سے واسطہ ہوتا ہے بار بار گیت لکھنے والے کو وہ کہانی اور وہ کردار اور وہ سیچیوشن سمجھا جاتی ہے بلکہ اس گیت کے لکھنے کے بعد اس میں ایک میزیشن ہوتا ہے وہ ان گیتوں کے دھن تیار کرتا ہے پھر وہ دھن کے بعد بھی وہ گیت مکمل نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ ان کے لئے گائے کلاکاروں کے آوازیں چاہیے ہوتی ہیں وہ گائے کلاکار جو اپنی آواز کے جادو سے اور اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ سے اور اس دھن پر جیسے میڈی لیٹر تیار کرتا ہے ایک ایسا منورنجن کے ساتھ ہم کو گیت دیتے ہیں جو ہم کو پسند آتے ہیں جنہیں ہم بار بار سننا چاہتے ہیں جن کے لئے ہم نے ایک زمانے میں ریڈیو کو یاد کیا آج بھی ریڈیو سنا جا رہا ہے اور ریڈیو پر اب تو سوشل میڈیا آگیا ہم لوگ بھی سوشل میڈیا پر بات کر رہا ہیں سوشل میڈیا پر بھی ہم ان گیتوں کو سن رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس فلم میں کام کرنے والے ایکٹرز کو بھول جاتے ہیں لیکن ان گیتوں کو پسند کرتے ہیں یاد کرتے ہیں دھوڑانا چاہتے ہیں تو سب اب ہمارے کئی حصے ہو گئے یعنی ہم اپنے چینل پر فلم کی بات باتے کر رہے ہیں ہم اپنے چینل پر فلمی زبان کی بات کر رہے ہیں وہ اسکرپ جس میں بھاشا ہوگی زبان ہوگی فاصک اردو زبان ہوگی ہم کام رہے ہیں فلم کے ہی کہانیوں میں لکھیں کہوں ہی ہم آنال بھی ہیوری ٹھکڑ ہوں اور ہم کام رغم تم ابھی سن کر رہا ہے فلموں میں جوڑے گئےیا فلموں میں شامل شامل کر گئے گیتوں کی بات کر رہے ان گیتوں کی تیاری میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں جو لوگ اپنی تخلیق یعنی اپنی کریٹیویٹی دکھاتے ہیں ان کی بھی بات کر رہے ہیں یہ ہمارا ایک سلسلہ برابعہ چلتا رہے گا پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر اپنے چینل پر یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس چینل پر ہم لوگ اپنے ان دنوں کو یاد کر کے جبکہ مشہور فلمیں بنی ہیں جو فلم دنیا کی خاص کر ایک بڑی فلمیں رہی ہیں تو ہم اپنی بمبئی نگری کو کیسے بھول سکتے ہیں دراصل فلموں میں جتنے کام کرنے والے رہے جنہوں نے فلموں میں اپنا یوگدان دیا اور ہم کو فلموں سے جوڑ دیا فلمی کہانیوں کو فلمی کرداروں کو فلمی گیتوں کو جوڑ دیا وہ سب بمبئی پہنچے اور صاحب بمبئی میں جو مار دھار رہی جو مارا ماری رہی جو اتار ٹڑھا رہے ان لوگوں کے جو کہ بمبئی میں فلموں میں کام کرنے کی یا کام دکھانے کی یا اپنی صلاحیت دکھانے کی کوشش چاہتے تھے اور وہ خواہش رکھتے تھے انہوں نے بمبئی میں کن چیزوں کو کن حالات کو کس طرح فیس کیا اور کیسے دن گزارے وہ سب بھی یہ کہانیوں کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بمبئی نگری ہمارے بھارت میں ہمارے ہندوستان میں ایک ایسا شہر رہا ہے یہاں پر بمبئی کی فلم انڈسٹری نے پچاس سیکڑوں لوگوں کو بنایا سیکڑوں لوگوں کو ہمارے سامنے لے کر آئے جنہوں نے پرزے کے پیچھے اپنی زندگی کسی اور طرح گزاری پرزے کے پیچھے اپنے حالات کسی اور طرح جیئے لیکن پرزے کے اوپر ہمارے سامنے جو وہ کہانی لے کر آئے جن فلموں کو انہوں نے پیش کیا جن گیتوں کو وہ ہمارے سامنے لے کر آئے فلموں میں ڈائلہ کے طور پر جس زبان کو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا اور ہم ہمارے ساتھ لے کر چلے وہ بھی ہم اس چینل پر کبھی کبھی اس کو سراہیں گے اس کو جانیں گے اس کی بات کریں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ بمبئی ایک ایسا سینٹر رہا ہے جہاں پر کئی لوگوں نے اپنے مختلف حالات کے باوجود ہم کو بیش قیمتی توفے دی ہیں فلموں کے طور پر جہاں فلمی زبان کے طور پر فلمی کرداروں کے طور پر فلمی کہانیوں کے طور پر اور فلمی گیتوں کے طور پر تو آئیے آج پہلے اپیسوڈ میں ہم یہی بات ختم کرتے ہیں کہ کس طرح فلمیں پاپلر ہوئی ہیں کس طرح فلموں میں کہانیاں لکھی گئی ہیں کس طرح فلموں کو کہانیوں سے اور کرداروں سے سجایا گیا ہے کون سے ایکٹرز ہمارے سامنے آئے ہیں جنہوں نے ہیرو ہیروین کے طور پر جنہوں نے کومیڈین کے طور پر جنہوں نے صحیح کراکاروں کے طور پر کام کیا اور اپنا اس طرح نام کمایا کہ آج ان میں سے تو بہت سے ہمارے ساتھ ہیں بھی نہیں لیکن ہم ان کو بھی اسی طرح یاد کرتے ہیں اب اگر آپ یہ سننا چاہیں کہ میں کچھ فلموں کی مثالیں دوں آپ کو نام بتاؤں تو دراصل وہ اتنے نام ہیں ایک تصویر جائے گی اگر میں کہوں کہ فلم ساج محل تو بن جائے گی اگر میں کہوں کہ فلم شولے تو زیادہ تصویر آپ کو سا کے سوچنے آ جائے گی بہت سے چیزیں سوچنے لگیں بہت سے کرداروں کو سوچیں گے بہت سے ویلین کے کردار کو آپ اس illusion کے طور پر کام کی اس طرح بہت سے انگنت یہاں۷ ہے ہم آپ سے کہیں جب پیار کسی سے ہوتا ہے ایک فلم بنائی ناصر حسین اس کے ڈریکٹر سے تو آپ کو ایک منورنجن سے بھرپور ایک فلم ملے گی اور اس کے گیت آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کے کردار آپ کے سامنے آ جائیں گے اس طرح کی بہت سی فلمیں آئیں ہیں جنہوں نے ہم کو منورنجن دیا ہے اور الگ الگ طرح سے دیا ہے تو فیلان ہم اپنی بات کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ اس چینل پر ہم اور آپ جڑے رہیں گے الگ الگ موقع پر الگ الگ باتیں کریں گے کئی فلموں کو یاد کریں گے کئی فلمی بھائشہ کو زبان کو یاد کریں گے اور کئی کرداروں کو یاد کریں گے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا فلمی گیتوں کے بات کریں گے تو کئی میزک ڈریکٹر کئی گیتکار کئی گلوکار یعنی جنہوں نے گیتوں کو گایا ان کی ہم بات کریں گے یہاں تک کہ ہم اس فلم نگری کی بات کریں گے جو کہ بمبائی میں رہی ہے اور جس نے ہمیں بے شمار قیمتی منولینجنس بھرپور اور سوچ اور ہمارے ایسی فلمیں دی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں جن کے بارے میں ہم جان کرتے ہیں جنہیں ہم یاد کرتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے